فرمنٹ تو نہیں ہے اس کی اپنا سینیٹر کامران صاحب اس پہ منسٹر صاحبہ نے گزارش کی ہے کہ اگر نیکس روٹا ڈے پہ رکھ دیں منڈے کو میں خود آ کے جواب دے دوں اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفر کر دیں صرف نیکس سر ڈالر کے درجات کی بلندی کی بات ہونی تھی تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں خود ذرا جواب دے دوں تو اگر مربانی کریں کامران صاحب مان گئے شکر ہے کوئی بات تو مان گئے آرڈر نمبر 23 جی بعد میں بات اس پہ کر لیتے ہیں پہلے میں ایجنڈا لے لو آرڈر نمبر 23 سینیٹر سمینہ ممتاز زہری ڈراؤپٹ نہیں آئی ہیں آرڈر نمبر 24 سینیٹر مشتاق صاحب پلیز موف دی موشن ریزروشن موف کروں سر مشتاق صاحب موشن موف کریں جو آپ نے کرنا ہے اگر نہیں کرنا ہے تو بتا دیں تاکہ میں ڈراؤپ کر دوں بار بار ایک بات کو ریپیٹ نہ کریں ٹھیک ہے میسٹر چیئرمن میں سینیٹر مشتاق امت تیرک پیش کرتا ہوں کہ ایوان گیس اور بجلی کے ٹیرپ میں مسلسل اضافے کو زیر بحث لائیں میسٹر چیئرمن یہ میں نے بہت پہلے جمع کیا تھا اس وقت بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اور اس کے بعد مسلسل بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی ریسنٹلی آپ کو میسٹر چیئرمن علم ہے کہ گیس کی قیمتوں میں ایک سو ترینوے فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی دس فیصد اضافہ پندرہ فیصد اضافہ ایک سو ترینوے فیصد اضافہ یہ ظلم ہے اور میں میسٹر چیئرمن اسے معاشی دہشتگردی سمجھتا ہوں عوام کے خلاف کہ آپ نے ایک ہی جست میں ایک ہی گو میں ایک سو ترینوے فیصد گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور جو گیس میٹر کا کرایا ہے وہ چالیس روپے سے بڑھا کے پانچ سو روپے کر دیا اور جو پروٹیکٹیو ساریفین کے لیے فکس چارجز ہیں ان کو دس روپے سے بڑھا کر چار سو روپے کر دیا اب ذرا میسٹر چیئرمن میں ایوان کی توجہ چاہتا ہوں ذرا ان آداد شمار کو تو دیکھ لیں ایک سو ترینوے فیصد گیس کی قیمت میں اضافہ گیس میٹر کا کرایا چالیس سے بڑھا کر پانچ سو کرنا اور فکس چارجز دس روپے سے بڑھا کر چار سو روپے کرنا یہ تو بالکل عوام کے خلاف ایک جنگ ہے جو کہ اس کے ذریعے سے کی گئی ہے اسی طرح میسٹر چیئرمن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گر رہی ہیں مسلسل گر رہی ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کو استحقام مل رہا ہے روپے کی قدر بڑھ رہی ہے اس صورت میں اس فائدے کو عوام کو منتقل کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے منتقل نہیں کیا جا رہا اس وقت کم از کم فی لیٹر قیمت جو اس وقت ہے وہ سو روپے تک نیچے لانا چاہیے تاکہ یہ جو غریب عوام ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں گیس کی قیمتوں میں آپ پیٹرولیوم لیوی لگا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل اور پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اور آپ مختلف ناموں سے عوام کے اوپر سارا کا سارا بوجھ منتقل کر رہے ہیں مسٹر چرمہ ٹی وی فیس ریڈیو فیس یعنی وہ بھی آپ بجنی کے بلو میں اور یوٹیلیٹیز بلو میں غریب عوام سے آپ وصول کر رہے ہیں اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈیفال سیری لنکا سے زیادہ مہنگائی پاکستان کے اندر ہے ڈیفال سیری لنکا سے اور گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا مسٹر چرمہ اس میں میں صرف خیبر پختنخواہ کے تناظر میں ایک ایسپیکٹ اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے سامنے آل پاکستان سینجی ایسوسییشن کی یہ ان کی درخواست ہے جو سینڈا پاکستان کے لیے ہے یہ واحد نمائندہ ریجسٹر تنظیم ہے آل پاکستان سینجی ایسوسییشن ان کا خیال ہے کہ صرف خیبر پختنخواہ میں دو لاکھ ٹرانسپورٹ گاڑیاں اس وقت سینجی پر ہیں اور جس پہ دو کروڑ عوام کو کم قیمت پر کم قرائے پر گاڑیاں دستیاب ہوتی ہیں دو کروڑ عوام کو جب آپ اس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے مسٹر چیرمہ ایک ست تریانوے فیصد تو سینجی کی فیٹ کلو قیمت جو ہے وہ دو سو چونتیس روپے سے چار سو روپے پہ چلی جائے گی دو سو چونتیس روپے فی کلو سے چار سو روپے پہ پڑی جائے گی جو کہ عوام کیلئے ممکن نہیں ہے آپ جب پیٹرولیوم مسٹرات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں آپ جب گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں چار سو ایسے اشیاں جو غریب عوام استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں براہ حراس کونیکڈ ہیں پیٹرول اور ڈیزل اور گیس کی قیمتوں کے ساتھ اور بیجری کی قیمتوں کے ساتھ اس کی قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں مسٹر چیرمن اس لئے میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور ایک ہمگیر مہنگائی ہے آپ دیکھ لیں ساٹھ فیصد پاکستانی ایسے ہیں کہ جو جس کی ماہانہ امدن وہ پہنتیس ہزار روپے ہیں اب جس کی ماہانہ امدن صرف پہنتیس ہزار روپے ساٹھ فیصد پاکستان وہ نوے روپے یونٹ بجری کا بل کیسے دیں وہ بجری کے بلوں میں گیارہ قسم کے ٹیکسس کیسے دیں وہ گیس کی قیمتوں میں ایک سو تریانوے فیصد اضافہ کیسے دیں وہ گیس میٹر کا قرائے چالیس سے پانچ سو روپے اور فکس چارجز دس روپے سے چار سو روپے تک کیسے ادا کریں یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے میسٹر چیئرمن اس لیے یہ جو اس وقت عوام ہیں یہ اس کے اوپر ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے اس وقت نو کروڑ لوگ پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو ریلیف دیں یورٹیلیٹی بیلز میں پیٹرولیوم مستوات کی قیمتوں جو کہ ہم نہیں دے رہے ہیں گیس کی قیمتوں میں جو کہ ہم نہیں دے رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں جو کہ ہم نہیں دے رہے الٹا مزید بوجھ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ بالکل ظلم ہے میسٹر چیئرمن یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے عوام پریشان ہو جاتے ہیں ابھی ستر کروڑ ڈالر کا غالباً آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیل ہو گئی حکومت تو خوش ہو جاتی ہے لیکن عوام پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تقریباً دو درجن پروگرام پاکستان کے ہوئے ہیں اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے آئی ایم ایف پارٹ آب دا پروبلم ہے آئی ایم ایف پارٹ آب دا سالوشن نہیں ہے وہ ایک ساہوکار ہے وہ مستقل ان سے کہتا ہے کہ سبسیڈی ختم کرو اور مستقل ان سے کہتا ہے بجلی اور کیس کی قیمتوں میں اضافہ کرو اور مستقل غریب عوام کے اوپر جو ہیں وہ بوجھ کا ان کو کہا جاتا ہے اس کے حکومت نے عوام کو بالکل کچل دیا ہے اور بچوں کی سکول کی فیس دینے کے عوام کے پاس وسائل نہیں ہیں علاج معالجے اور عدویات خریدنے کے عوام کے پاس نہیں ہیں اور مستقل ہماری حکومتیں جو ہیں وہ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں مسٹر چیمن اس کا حل کیا ہے میں نے پہلے بھی بار بار عرص کیا تھا کہ آپ عوام کو تکلیف سجیشنز دیں منسٹر صاحب بیٹھیں عوام کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو وہ سہار نہیں سکیں اور فرنچ ریولوشن سے سبق سیکھ لیں یہ جو آپ کہتے ہیں لائن آرڈر کی صورتحال خراب ہے یہ غربت کی وجہ سے یہ جو آپ کہتے ہیں ایکسٹریمزم اور میلٹنسی ہے اس کی وجہ ہے کہ طبقاتی تقسیم ہے اور غربت ہے فرنچ ریولوشن سے سبق سیکھ لیں ہمارے حکمران نہیں سیکھ رہے آپ دیکھ لیں ابھی بھی پروٹوکول کلچر ابھی بھی بولٹ پروف گاڑیاں ابھی بھی اسی طرح شہانہ انداز سے زندگی گزارا جا رہا ہے عوام کے اوپر جو بوجھ ہیں عوام جو درد اور تکلیف میں ہیں ان کا کوئی احساس عمل میں نظر نہیں آرہا حکمران طبقے کے اب آپ دیکھیں مسٹر چیرمنل میں آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات بتاؤں پرسوں خبر آئی تھی کہ ایک سو اکاساٹھ ایسے افسران ہیں ریٹائر جو بیرونی ملک ہیں اور جو ڈالر میں پینشن وصول کر رہے ہیں یہ ہے وہ رولنگ ایلیٹ یہ ہے وہ پریولیج کلاس یہ ہے وہ بالا دس طبقہ دو سو آپ اندازہ کر لیں یہ ایک سو ایک سٹھ افسران ہیں دو سو ملین ڈالر سالانہ پاکستان کے خزانے سے ان کے اوپر خرچ آتا ہے اور وہ ایش و اشرت کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طبقے کی طرف یہ بوج منتقل کریں جو کہ پریولیج کلاس ہے جو کہ بالا دس طبقہ ہے اور غریب عوام کے اوپر نہ کریں یون ڈی پی کی رپورٹ پاکستان کے ریکارڈ پہ ہے کہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر پاکستان کے جو پریولیج کلاس ہے وہ سالانہ مرات سبسیڈی اور ٹیکس ایویجن اور کنسیشن میں لے رہا ہے سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر جو کہ پاکستان کے بجٹ کا پچاس پیسد ہے آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے رہے ہیں آپ ان کی سبسیڈی بن نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے جیب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں اور آپ ڈی لائٹ میں غریبوں کے اوپر ڈاکھا ڈال رہے ہیں آپ غریبوں کے معاشی قتل عام کر رہے ہیں تو مسٹر چیرمن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ حکومت کو چند چیزوں کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے ایپ بی آر میں سالانہ ایک ہزار ارب روپے کا کرپشن ہو رہا ہے اس سے زیادہ کرپشن ہو رہا ہے ایپ بی آر کے بارے میں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ فیڈرل بیورو آفریونیو نہیں ہے وہ فراڈ بیورو آفریونیو ہے اس کے اندر فراڈ ہے اس کے اندر کرپشن ہیں آپ اس کرپشن کو ختم نہیں کر رہے آپ جو لوگ ٹیکسیبل ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لارہے اور آپ بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں ادویات کی قیمتیں پیٹرولیو مصنوات کی قیمتیں کیچن آئٹمز کی قیمتیں ان کی قیمتیں بڑھا رہے آرہے میں بھی آپ سے یہ کہتے ہیں یہ آسان طریقہ ہے لوگوں کو لوٹنے کا تو کر رہے ہیں تو آپ ایپ بی آر کی ریسٹرکچرنگ کریں مجھے پتہ ہے مستر چیرمن آپ گواہی اس ایوان میں بات آئی تھی کہ ایپ بی آر کے بائیس گریڈ اکیس گریڈ کے آفیسر جو برتی ہوئے تھے اس وقت ان کے ایسٹ اور اس وقت ان کے ایسٹ کیا ہیں ہمیں وہ ایسٹ یہاں نہیں دکھائے گئے اس ایوان کے ساتھ ان کے ایسٹ نہیں دکھائے گئے تو بھئی آپ کرپشن کا علاج کریں آپ یقین کریں اگر صرف ایپ بی آر کی ریسٹرکٹرنگ ہو جائے اور کرپشن ختم ہو جائے ہمیں کسی آئی میں پروگرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم عوام کے اوپر بہت جانے کی کوئی ضرورت پھر نہیں رہے گی تو نمبر ایک کام تو آپ یہ کریں دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں ابھی سینٹر بہرمن تنگی کا سوال تک گزشتہ دنوں ایوان صدر کے اخراجات کا اور اس کا جواب آیا تھا کہ پانچ سال میں پانچ عرب روپے اخراجات ہیں یعنی پر ائر ایک عرب روپے ایک بندے کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کا ایوانی وزیراعظم کیا یہ مقروض ملک کا ایوانی وزیراعظم ہے آپ کا ایوانی صدر کیا یہ مقروض ملک کا غریب ملک کا جس میں ساکی ست لوگ خاتے غربت سے نیچے ہیں ان کا ایوانی صدر ہے آپ کے گورنر ہاؤسز آپ کے چیپ مینسٹر ہاؤسز وہ تو جو وہاں شاخرچیاں ہیں جو وہاں مغلیہ کلچر ہیں وہ تو کسی ڈیولپ کانٹری میں بھی حکمرانوں کا نہیں ہے جو پروٹوکول ہیں جو کہ بلٹ پروپ گاڑیاں ہیں جو اخراجات ہیں تو آپ غیر ترقیاتی اخراجات کو کام کریں تیسرا کام یہ کریں کہ ڈیفینس بجٹ سپیشلی نان کمبیٹ بجٹ جو ڈیفینس کا ہے اس کے اوپر کٹ لگائیں جب آپ کے پاس ڈیٹرنس ہے میزائل ڈیٹرنس ہے نیوکلئر ڈیٹرنس ہے تو اتنی بڑی ڈیفینس بجٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا اس وقت ڈیفینس بجٹ دو ہزار چھ سو ارب روپے ہے تقریبا آپ اس میں تنخواہیں اور پنشن میں لاکے تو آپ جو نان کمبیٹ ڈیفینس بجٹ ہے کم از کم اس کے اوپر کٹ لگائیں اور بالخصوص جواب کے ساتھ ڈیٹرنس موجود ہے پھر اتنی بڑی ڈیفینس بجٹ کی ضرورت نہیں رہتی تو تیسرا کام آپ یہ کریں ایس او ایس کی رسٹرکچرنگ اور اس کی فیر انداز اگر آپ پرائیوٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو پرائیوٹائزیشن اس پارلیمنٹ کی سرپرستی میں اور نگرانی میں ایک فیر انداز سے ہونا چاہیے نہ کہ پہلے پی آئی اے کی طرح آپ اس کو بدنام کریں پی آئی اے کی طرح آپ اس کو کریش کریں اور پھر اپنے منپسند انداز سے ان کو ہم منپسند لوگوں کے حوالے کریں نہیں اس طرح نہیں ایک ایسا ٹرانسپرنٹ نظام سے آپ ایس او ایس کا مسئلہ جو ہیں ایس او ایس کا مسئلہ حل کریں جو آپ کے سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کے سفید ہاتھی ہیں آپ اس کو جتنا پیسے دے رہے ہیں اگر وہ پیسے آپ ڈائیوانٹ کر لیں غریبوں کی طرف مجھے یقین ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی کا کم از کم پچاس فیصد خاتمہ ہو جائے گا تو آپ یہ تو آپ کی غلطی ہے نا آپ کی ایڈوینسٹریٹیو فیلئر ہے آپ کی ٹرانسپرنسی کا فیلئر ہے تو آپ اس کی سزا غریب عوام کو کیوں دے رہے ہیں پیٹرولیوم گیز بجلی ان کی اور کچن آئٹمز کی قیمتوں میں اور مسٹر چیرمن پانچ بھی بات یہ کہ آپ بیرونی ملک پیسہ واپس لائیں بیرونی ملک پیسہ پڑھائیں بلومبرگ بھی کہتا ہے بیندر اقوامی اداری بھی کہتے ہیں کہ ستائیس سال میں پاکستان سے ایک سو تیس ارب ڈالر پاکستان کے اندر آئے ہیں ستائیس سال میں اور ایک سو اسی ارب ڈالر باہر گئے ہیں ابھی بھی جب ملک پیسہ اندر آ رہا ہے اس سے زیادہ پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو آپ اس کو روکھیں یہ جو سراخ ہیں آپ کی معیشت کے معیشت کے اندر بڑے بڑے سراخ اس کو بند کریں جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے صرف غریبوں کے اوپر پوچھ ڈالنے سے پاکستان کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور مسٹر چیئرمن ریٹ آف ڈا گورنمنٹ مارکٹ کے اوپر نہیں ہے آپ دیکھیں بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی بمپر کراپ دس سالوں میں پاکستان میں گندم کی ایسی تاریخی فصل نہیں ہوئی ہے جو کہ استفاہ ہوئی ہے لیکن آٹری کی قیمت نہیں نیچے آ رہی چینی کی قیمت نیچے نہیں آ رہی مستقل ان چیزوں کی قیمتیں جو غریب آبا میں استعمال کر رہے ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہے تو مسٹر چیئرمن میں سمیت رہا ہوں جب تک آپ اس کو حل نہیں کریں گے مسٹر چیئرمن اس وقت تک آپ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دیکھیں جب پاکستان کو آپ لوگوں نے ون پرسنٹ ریپبلک بنائے ہوا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا ہے یہاں دکھ کے لیے درد کے لیے تکلیفوں کے لیے مہنگائی کے لیے غریب آبام ہیں ایشو شرط کے لیے جو پریویلیج کلاس ہے بالا دستپکہ ہے وہ ہے ون پرسنٹ ریپبلک نہیں چلے گا اشرافیہ جمہوریہ پاکستان نہیں چلے گا اس لیے اس سردی کے اندر جو ابھی آ رہی ہے گیس کی ضرورت ہو گئے ہیں آپ نے ایک ستر یانوے فیصد اضافہ کر لیا مزید اضافہ کر رہے ہیں آپ پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں کم از کم پچاس روپے سے لے کر سو روپے تک آپ بجلی کا نوے روپے یونٹ کوئی برداشت نہیں کر سکتا نوے روپے یونٹ بجلی کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا آپ اس کی قیمتیں کم کریں اور جو میں نے بتا دی تجاویز اس کے اوپر جائیں تو غریب عوام کے اوپر بوجھ کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت شکریہ جی نہیں نہیں اس موشن پر جو بات کر رہے ہیں وہ بتا دیں نا نہیں وہ تو پوائنٹ آف ہارم میں آپ کو دیتا ہوں وہ بات میں جی پہلے موشن کی باتا جی موشن سو